دیش دیشاندر سوکھے کو لے کر چنتے تھے اس نے کیندر سرکار کو پھٹکار لگاتے ہوئے کہا ہے کہ سوکھے کی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ گھمبیر بھی ہیں یا نہیں سپریم پورٹ سوراج عبیان کی اس جنہت یاشکہ پر سنوائی کر رہا ہے جس میں سوکھے سے پرباوت بارے راجعوں کے کسانوں کو مدد پہنچانے کی مانگ کی گئی ہے یاشکہ میں آروپ لگایا گیا ہے کہ کیندر سرکار نے پیسے کی کمی سے جوڑے رہے راجعوں میں منرے گا کے تحت روزگار دینے پر روک لگا رکھی ہے جبکہ ان راجعوں میں بڑی سنکھہ میں مزدوروں کا پچھلے سال کا بقایا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم سوکھا پرباوت راجعوں کے لوگوں کو راحت کیسے ملے اس پر سنوائی کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سرکار کیا کر رہی ہے اور بھوش میں کیا کرے گی یہ بتائے کورٹ نے پوچھا ہے کہ منرے گا کے تحت جو پیسہ راجعوں کو دیا جاتا ہے کیا وہ لوگوں تک پہنچتا ہے کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ کیول کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا جو کہہ رہے ہیں اس کا آدھار بھی ہونا چاہیے یہ ان سرکار نے مانا ہے کہ بقایا مزدوری کے لیے وہ قریب آٹھ ہزار کرو روپے جاری کرے گی اس کے علاوہ منرے گا کے تحت نئے روزگار دینے کے لیے راجعوں کو تین ہزار کروڑ الگ سے دیے جائیں گے اس بیچ خبر ہے کہ پردہان منترین نے سوکھے کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک آپات بیٹھک بلائی ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلے دو ورشوں سے لگاتار کم بارش کی مار جھیل رہے بھارت کے لیے دنیا بھر کی موسم ایجنسیوں نے اس سال اچھی بارش ہونے کی امید جتائی ہے موسم ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ ال نینوں کا اثر کمزور ہوا ہے جس کی وجہ سے اس سال بھارت میں اچھی بارش دیکھنے کو ملے گی دیش دیشانتر میں یہی وش ہے آج ہماری چرچہ کا جس میں میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں کرشی لاغت اور مول آیوک کے پور ادھاکش پروفیسر تجمہ الحق سوراج ابھیان سے جوڑے انوپم اور کرشی معاملوں کے جانکار ہمارے ورش تہیوگی اروند کمار سنگھ ہم امید کرتے ہیں کہ بھار سرکار میں کرشی راج منتری رہ چکے سومپال شاسری بھی ہمارے ساتھ جوڑیں گے پھلال آپ سبھی کا سواگت ہے اور انوپم سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا سنگھٹھن سوراج ابھیان اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ میں لڑائی لڑا رہا ہے آپ نے ایک جنہیت یاچی کا دائر کی ہے آپ کے نیتا یوگینز یادم نے جس کی پیروی کر رہے ہیں پرشاند بھوشن کیا وجہ تھی کہ آپ لوگوں کو سپریم کورٹ جانا پڑا قربان صاحب ابھی جو دیش میں ستھیتی ہے دیش کا لگ بھگ چالیس پرتیشت حصہ ہے جو بھیشن سوکھے کی چپیٹ میں ہے اور سوراج ابھیان نے دو اکٹوبر سے گاندھی جانتی کے دن سے ایک سمیدنا یاترہ کی تھی اکتری کرناٹکا کی یادگیر جلے سے تیلنگانہ مرات وارا ویدرب ہوتے ہوئے بندل کھنڈ ہوتے ہوئے دکشنی حریانہ تک کی یاترہ کی تھی اور اس پوری یاترہ کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ سوکھے سے لڑنے کے لیے سرکاروں کو جو گمبھیرتہ دکھانی چاہیے تھی وہ گمبھیرتہ تو دور جو نورمل کیسز میں سرکاروں کو قانون کا جس طرح کا کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو ہماری جو راجستری اور جو لوکل ٹیمز تھی وہ تو لگاتار کام کرتی رہی دباؤ بنانے کی کوشش کرتی رہی لیکن اس کے بعد بھی جب ہمیں لگا کہ اثر نہیں ہو رہا ہے صرف ڈیکوریٹیو وائدے ہو رہے ہیں تو ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا سپریم کورٹ سے مانگ کی کہ منرے گا جیسا قانون جس کی اوڈھارنا مکھتا سوکھے سے نپٹنے کیلئے کی گئی تھی جب پہلی بار ستر کے دشک میں منرے گا کی اوڈھارنا ہوئی تھی یہ بھی ڈمبنا کی بات ہے کہ آج جب اتنا بھیشن سوکھا ہمارے دیش میں ہے بیک ٹو بیک ڈراؤٹ پچھلے سال بھی سوکھا تھا اور پچھلے سو سال میں صرف تیسری بار ایسا ہو رہا ہے کہ بیک ٹو بیک ڈراؤٹ ہے ایسے سمیمے منرے گا جس میں کی کانونن سو دنوں کا روزگار آپ کو دینا ہوتا ہے جس کو روزگار چاہیے ہے اور ہمارے پردھان منتری نے گھوشنا کیا کہ ہم اس سو دن کو بڑھا کے دیر سو دن کر دیں گے اس کی سچائی آج یہ ہے کہ جو اس کے اس فینینشل یار کی پلاننگ ہے اس میں 38 دنوں کی تو پلاننگ ہوئی ہے آپ انپلیمنٹیشن چھوڑیے اس وقت ہمارے دیش میں جو ایکٹیو جوب کارڈ ہولڈرز ہیں وہ 5.7 کروڑ ہیں 5.7 کروڑ ایکٹیو جوب کارڈ ہولڈرز ہیں جن کو کام چاہیے منرے گا کے تحت سٹیٹس نے جو پروژیکشن بھیجا سنٹر کو منرے گا کے لیے اس کے تحت 317 کروڑ پرسن ڈیز کا بھیجا مطلب 3.7 کروڑ لوگوں کے حساب سے پروژیکشن بھیجا اور جو امپاورڈ گروپ آف منسٹر جو بیٹھ کر اس پر وچار کر رہی تھی اس نے تیہ کیا کہ ہم 217 کروڑ پرسن ڈیز کے حساب سے پروژیکشن کریں گے 217 کروڑ پرسن ڈیز کا ارث ہی یہ ہوا کہ 38 دن کا لگ بھگ ہم روزگار کی تو پلاننگ کر رہے ہیں اب اس میں دکت قربان صاحب یہ ہے کہ انہوں نے اس بجٹ میں منرے گا کو 38500 کروڑ کا بتایا کہ ہم نے بجٹ منرے گا کو دیا اور سب سے بڑا بجٹ ہے اب تک منرے گا کا بجٹ بڑھا دیا وہ جھوٹ ہے جی میں آتا ہوں آپ کے پاس میں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں سوکھے کی تو ہم منرے گا کے بارے میں زیادہ وستار سے جائے بینا تجمع الحق صاحب آپ سے میں سمجھنا چاہوں گا کہ جو صورتحال ہے اس وقت سوکھے کی کہا جا رہا ہے کہ آزادی کے بعد کا سب سے بڑا سوکھا ہے بارے راج پر بھاوت ہیں کئی راجیوں میں گمبیر حالات ہیں کس روپ میں دیکھتے ہیں آپ یہ میں اتنا سیریس لیسلے نہیں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس سے نہیں رکھتا آپ نے کوئی یا کوئی سیریس نہیں ہے اس معاملے میں دو بات ہیں اس سے پہلے دو ہزار دو کا اگر ڈراؤڈ دیکھے تو بہت ہی بھینک کا ڈراؤڈ تھا اس بار سیریسنس صرف اس لیل دیکھ رہا ہے کہ پچھلے دو سال بھی حراب تھا اور کونجکویٹیب لی اگر اس سال کچھ پرابلم ہوا تو تھرڈ ڈیر ہو جائے گا جی اس لی بات ابھی تک جو ڈیٹا ہے آپ نے جیسے بتایا کہ کچھ منسون ایجنس ویج نے کہا کہ اس بار نورمل رہے گا لیکن ابھی جو تک ڈیٹا پچھلے ایک مارچ سے لے کے اپریل چھے تک کا دیکھیں تو اس میں ڈیفیسٹ ہے اور کئی راجیوں میں ایک دور نہیں جیسے آپ نے بتایا کہ راجیوں میں استیتی ہے لیکن اس کے علاوے بھی آپ کے آندھرا کیا کہتے کرناٹا کا کیرال گجرات بارے راجے ہیں یہ سارے اس میں انبولوڈ ہیں تو استیتی گمبیر جرور ہے لیکن یہ ہے کہ سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے اس میں میں اس اہمت نہیں ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں جیسے منرگا کا ہی کونٹیکسٹ میں تین چیزیں کہیں گئیں ایک تو ہی کہہ ہے کہ ہنڈیٹ ڈیج سے ہنڈیٹ پیپٹی ڈیج کا دوسری بات ہے کہ جیسے ایڈیسنل ایفرٹس ہوگا ایسٹس کریییشن پہ ایڈیسنل پونٹس کرییٹ کے جائے گا ٹینکس کا رینویشنس ہوگا حق صاحب خود سرکار نے مانا ہے سپریم کورٹ میں کہ کمی ہیں آٹھ ہزار کروڑ روپے دیئے ہیں اور سپریم کورٹ نے بہت ہی مطلب کوئی معمولی بہتشاہ کا استعمال نہیں کی بہتشاہ کا میں اگر استعمال کروں کافی سخت ہے وہ سرکار کے لیے بہتشاہ کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو آپ نے مرگے اور انڈے والا حساب کتاب بنا لیا کیندر کہتی ہے کہ راج ٹارگٹ پورا نہیں کرتا اور راج کہتی ہے کہ ہمیں فنڈ نہیں ملتا پہلی سے دیکھئے کہ ہو کہہ رہا ہے مہنڈیج ایمپلوئیڈ جو ہے مرنڈرگا کہتا ہے وہ اتنا ہوتا ہی نہیں اچھا اب ایک سیرہ سوال جواد دیجے تجمع الحق صاحب کیا آپ مانتے ہیں کہ سوکھے کی استیتی خطرناک ہے بھائیوے ہے کی نہیں ہے بلکل بھائیوے ہے سرکار کے بارے میں ہم آئیں گے بارے میں ابھی ہم صورتحال جو زمین پر ہے ہم اس کی سچائی ہم جاننا چاہتے ہیں ابن جی آپ کا کافی تجربہ ہے کرشی معاملوں کے آپ جامنکار ہیں آپ کی نظر میں سوکھے کی کیا استیتی ہے اور خادیان اتپادن پر اس کا کس طرح کا اثر دیکھنے کو ملے گا دیکھیں کروان بھائی جو پچھلا جو سوکھا ہوا اس میں کہا گیا کہ مائنس ٹویل پرسنٹ باریس کی کمی تھی لیکن اگر آپ راجیوار دیکھئے گا تو کئی راجیے ایسے بھی تھے جہاں بہت ہی کم باریس ہوئی جو ہے مہاراست بھی تیسری بار کر لگاتار سوکھا ہے جو ہے پچھلے بار راجستان بھی ایک بڑے سوکھے والے علاقوں میں تھا تو جب کوئی بھی سوکھا آتا ہے تو صرف ان اتپادن کے گھٹنے بڑھنے کی بات نہیں ہوتی وہ پورا کا پورا رورل اکانومی پر وہ اثر ڈالتا ہے جو ہے جیسے اگر مچھوارا ہے اگر تالہ میں پانی نہیں ہوگا تو مچھوارا کمیونٹی کی لوگ کیا کرے گے یہ ایسے بہت سارے گرامی روجگار ہیں جو کی پانی سے جڑے ہوئی ہیں اور اس کے طرف پاسپالن والے لوگ کیا کریں گے جو ہے آپ اس سمیں دیکھئے کہ پاسووں پر سب سے بڑی مار جو ہے سوکھا پروائید علاقے میں ہیں اور وہ جو ہے پورا رورل اکانومی کا بیک بون ہے پرائم ایسٹر صاحب بھی بار بار کر رہے ہیں تو یہ جو ابھی ہے پچھلے بار جو تھا اس میں آٹھ سے دس لاکھ ملین ٹن جو ہے اس کو کہا گیا تھا کہ گھٹ رہا ہے لیکن آج جو ہے جو خریب سمیلن جو ہو رہا تھا اس میں ایک کرسی منتری جنہیں اکڑے دیئے ہیں کہ جو ہے بے موسم کی برسات اولا ورشتی اور انہیں پراکرتک آبداؤں کے قارن فصلوں کو یہ نقصان کے باوجود دوسرے اگریمن مانو یعنی پندرہ دو دو ہزار سولہ کو کے انسار کل خادیاد اتفادن جو دو ہزار چودہ پندرہ کے دوران دو سو باؤن پوائنٹ جیر دو ملین ٹن ہوا تھا وہ اس بار جو ہے پندرہ سولہ کے دوران بڑھ کر دو سو تیرپن پوائنٹ سولہ ملین ٹن ہو گیا تھوڑا بہت انیس بھی اس کا فرق ہے کہنا کہ ایسا نہیں کوئی بہت تھوڑا سا بڑھے گا لیکن وہ بہت زیادہ نہیں ہے تو کیونکہ ہم دیکھئے نا ہماری ایک وسال آبادی ہے جو ہے اس میں ہم دالیں ہمیں باہر سے منگانی ہیں ہمیں تیلہن باہر سے منگانا ہے اور یہ جو علاقے ہیں جو ڈرائی لینڈ فارمنگ یہاں ہو رہی ہے جو خاص طور پہلے سی جو سنکٹ گرسی علاقے ہیں وہاں اس بار کمر توڑ دی ہے سوکھے نے تو مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پر بہت ساری فصلوں پر اس کا بہت ہی بیبری تاثر پڑھنے جا رہا ہے ٹھیک ہے حقصہ آپ پوچھ کہنا چاہیں جی اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اوہر وال پروڈکسن اگر دیکھیں لاسٹیئر کے کمپریجن میں تو تھوڑا بڑا ہی ہے بلکہ لاسٹیئر اور خراب تھا آپ نے دیکھاؤگا اوہر وال تو 252 ملین ٹن سے 253 ملین ٹن کا بھی اس پر ایکسپیکٹیشن سے فوڈ گریڈز کا اور جو کمی ہے وہ کمی بسیکلی دالوں میں دو ملین ٹن کا دکھا رہے سیکنڈ ایڈبانس اسٹیمیٹس میں اور تلہان میں قریب قریب پانچ ملین سے چھے ملین ٹن کا ڈیفیسٹ ہوگا لیکن وہ تو پہلے سے ہی آپ نے دیکھاؤگا کئی سالوں سے قریب قریب تین ملین تین سے ساڑھے تین ملین ٹن ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اس بار ڈیفیسٹ تھوڑا سا زیادہ ہوگا چونکہ اسٹیمیٹیڈ ڈیمانڈ جو ہے قریب قریب 21 سے 22 ملین ٹن کے بیچ میں ہوتا ہے اور 17 ملین ٹن کا پروڈکسن ہے تو قریب قریب پانچ ملین ٹن اس کے ڈیفیسٹ ہوگا دالوں کا پرائس پہ اس کا اثر پڑے گا اس ڈروٹ کا خاص کر کے اس بار بھی اترہ نہیں پڑے گا چونکہ پاموائل اور گرہ علاقے ہم اب ترک یہ دیا جا رہا ہے حق صاحب نے بھی کہا اور ارون جی نے بھی کہ خاددہ نتپادن میں کوئی بہت زیادہ کمی نہیں آئی ہے اور بلکہ تھوڑا سا بڑھائی ہے لیکن جو صورتحال ہے سوخے کی وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ کسانوں کی مزدوروں کی کامگاروں کی کمر ٹوٹ گئی ہے قربان صاحب دیکھیں ترک تو یہی دیا جاتا ہے اور پروڈکشن کبھی گھڑتا نہیں ہے کسی بھی سال نہیں گھڑتا ہے پروڈکشن لگاتار بڑھتا ہی ہے اس تھیتی دیکھیں ارسل میں ہم میکنیٹیوٹ پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ بیواد ہے کہ یہ بہت گمبھیر سنکٹ کی گھڑی ہے اس پہ ناروین جی کچھ الگ کہہ رہے ہیں یا آکھ ساوہ لگ کہہ رہے ہیں اس میں بہت یونانیمیٹی ہے اس بات میں بات اس پہ کہ سرکار کتنی گمبھیر ہے اس پورے مسئلے پر اب سرکار کی گمبھیرتہ یہ جو معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے میں خود ہیئرنگ کے دوران رہا ہوں بینچ نے جس طرح کے کمنٹس کیے ہیں سرکار کے اوپر اس پورے معاملے میں خاص کرکی تین راج ابھی بھی ہے جنہوں نے سکھے کی گھوشنا پوری طرح نہیں کی گجرات نے کچھ گاؤں میں کر دیا ہے ابھی چار پانچ دنوں پہلے گجرات حریانہ اور بیہار نے نہیں کیا اور ان کو جو پریزنٹیشن دینا تھا اپنا کی کیوں انہوں نے سکھے کی گھوشنا نہیں کیا جہاں ان کو ایفیڈیوٹ جمع کرنا تھا وہاں ایک ایسا نوٹ دے رہے ہیں دو پنے کا جس کو جہد صاحب لہرہا کے پوچھ رہے ہیں کہ what do we make of it اس کا ہم کیا کرے کسی نے سائن نہیں کیا کچھ ایفیڈیوٹ نہیں ہے یہ ہے کیا تو جو سرکار کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ نوٹ ہم نے تیار کیا تھا اب یہ ستھیتی سرکار کی یہ ہے ان کی تیاری دیکھتی ہے اس کوٹ کے اندر میں اور یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ چل رہا ہے کوٹ میں جس میں کسی کی ہار نہیں ہے سرکار ہارے گی نہیں ہم جیتیں گے نہیں یہ سب کی جیت ہوگی روز پچاس سے زیادہ کسان خودکشی کر رہے ہیں پورسٹ مائیگریشن ہو رہا پلائن ہو رہا بندلخند سے ایسی خبریں آئی ہیں کہ گاؤں سے لوگ جاتے ہیں اور خون بیچ کر آتے ہیں ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ کیٹل کو اپنے پشو کو لے جا کر کہیں دور جلے جا کے چھوڑ دیتے ہیں کہیں پہ جا کے تاکہ وہ ہمارے نزدیک کہیں ان کی مرتیوں نہ ہو جائے اس پہ خرچ ہو جا گیا ایسی استحتی ہے اس مینگنیچوڈ کی استحتی کو ہم کیسے کم کر کے آگ ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ بہار سرکار میں کرشی راج منتی رہا چکے سومپال شاسری بھی جوڑ چکے ہیں بہت بہت سواگت ہے سومپال جی ہم بات کر رہے ہیں چرچہ کر رہے ہیں سوکھے کی استحتی کی آپ جو دیش میں اس وقت سوکھے کی استحتی ہے جو بارے راج سوکھا گرست ہیں اور جس میں سپریم کورٹ نے اب دخل اندازی کی ہے اور سرکار سے جواب مانگایا کس روح میں دیکھتے ہیں سرکار کی سنبیدن ہینتہ اور سب سے جاتے جو دکھت اور دربھاگ کے پونڈ بات ہے کہ یہ کہانی بار 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 پنر آورت ہو رہی ہے آپ دا پربندن کریں اور جب سوکھا ہو جائے تو راحت دے دیں ریل سے آپ پانی پہنچا دیں سماچار پتروں میں چھپ رہا ہے کوئی چھپیوئی بات نہیں ہے لاتور جیسی جگہ میں پانی آپ ریل سے بھیج رہے ہیں لوگ پرتیکشاہ میں ہیں اپنے پی پی اور گھڑے لیے ہوئے اور آپ بات کر رہے ہیں کہ خادیان پریابت پتھ پادن ہوگا کہ نہیں ہوگا دام اس کے بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے سوال اس کا ہے کہ جس کے یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا وہے کیا کرے گا اس کے پرشو کیا کریں گے اس کے بچے کیا کریں گے وہ اپنا پیٹ کہاں سے پا لے گا وہ اپنے بچوں کی شکشہ اور دوا کہاں سے کرے گا سوال کی گمبیرتہ جو ہے وہ وہاں جا کر لکشت ہوتی ہے اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس پرانا سٹاک پڑا ہے اور آپ کے پاس ویدیشی مدرہ کے بھنڈار جمع ہوئے ہوئے ہیں تو آپ زور سے کہہ دیں گے اپنی چھاتی ٹھوک کر کہ ہم آیات کر لیں گے پرانتو اس کو دے گا کون بغیر دام کے تو کوئی دے گا نہیں اور جس طرح کی مشینری یہاں جس طرح کا پرشاسن ہے جس طرح کا برشتہ چار ہوتا ہے تو دکھت بات ہے اور یہ کشٹ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پرشاسن اس کو گیاپار بنا لیتا ہے اس میں بھی بے ایمانی ہوتی ہے اس سے زیادہ پاپ تو کچھ ہو نہیں سکتا اس سے بڑا کیا اپراد ہوگا اب یہ بات کہنا کہ پریابت ہوگا ہے کہ نہیں آیات کریں گے ابھی ڈاکٹر حق کہہ رہے تھے تین میلین چار میلین پانچ میلین اور اس کے اوپر دالوں کے اوپر دام پڑے گا بڑھے گا دالوں کا دام کیسے بڑھے گا جب آپ کسان کو چار ہزار سے چار ہزار چھ سو روپیہ آرار کی دال کا دے رہے ہیں اور اس کے اوپر دس پرتیشت دال بنانے کا پروسیسنگ کی لاغت آتی ہے میرے پاس یہ آدھیکارک سوچنا ہے کیونکہ میں کرشی منترالے میں رہتے ہوئے منتری کے طور پر اور ویبین سمیتیوں میں رہتے ہوئے ہم نے آپچارک روپ سے دال پروسیسرز کو بلا کر ان کی ہم نے گواہی لی ساکشی لی تو آپ اس کا چھالیس روپے کا دام پچاس کریے پچپن کریے ساٹھ کریے اسی کریے دو سو چالیس کہاں سے ہو گیا یہ ساری نیتیاں کسان کے اور گریب کے لیے شریمان بنی نہیں رہی ہیں یہ ان کے لیے بن رہی ہیں اڈانی جیسے یا کون کون لوگ ہم تو جانتے نہیں کون ہیں وہ دال کا سٹوک اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس سے دام بناتے ہیں سوپال جی ہم بات کر رہے ہیں چونکہ سوکھے کی اور آپ نے خادیان اتپادن کی بات کی حق صاحب کہہ رہے ہیں کہ خادیان اتپادن بڑھا ہی ہے گھٹا نہیں ہے لیکن حالت یہ ہے کہ بہت ہی خراب استطیق جو ریپورٹیں آ رہی ہیں اسپورٹ سے وہ بہت ہی صورتحال بہیاوے بتا رہی ہیں اور سپریم پورٹ بھی اس بات کو مان رہا ہے اور سرکار سے جواب مانگ رہا ہے تو پھر اس کا ندان آپ کی نظر میں کیا ہے جو یہ سوکھے کی استطیق ہے کہ چلیے خادیان اتپادن تو ہم کر لیں گے کسی طرح سے پورا اس میں اپنا گزارہ کر لیں گے لیکن جو کسان کی اور مزدور کی کمر ٹوٹ گئی ہے اسے کیسے سہارا ملے میں دوبارہ سے آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خادیان اتپادن کی جو اوورال پوزیشن ہے جو کل ملا کرستیتی ہے اس کو تو سنبھالا جا سکتا ہے پر جو گریب ہے جس کے پلے کچھ پڑھائی نہیں جہاں کریہ شکتی بھی نہیں ہے اور جو جو ونرمیت اتپاد ہیں ان کی مانگ بھی نہیں آ رہی ہے اور آپ ڈھونگ کر رہے ہیں میک ان انڈیا کا یہ ساری چیز آپس میں جڑی ہوئی ہیں اس کا ندان کیا ہو اس کا سوال ہے میں نے کہا راحت تو کر دیں گے لوگ آپ آیات بھی کر لیں گے پورتی بھی کر دیں گے پہنچا بھی دیں گے ٹرین سے بس سے کسی طرح سے راشن ویوستہ سے پرنتو ایک تو ان کی ارت ویوستہ کا کسانوں کی کیا ہوگا اور اس کا جو دیرگ کالی ندان ہے ستھائی اس کو کرنے کے لیے آج کی بات نہیں ہے میں تو سن نبے سے پارلیمنٹ میں رہا ہوں اور لگاتار اب تک آپ جیسے سبھی منچوں پر یہ بات کہتا رہا ہوں کہ جب تک ایک دیرگ کالی نیتی سوخہ گرست کشیتروں کو اس سے ندان دینے کے لیے پانی کی ویوستہ سیچائی کی ویوستہ نہیں ہوگی اس کا ندان نہیں ہوگا اس بار سرکار نے سراسر جھوٹ بولا سنویے یہ بات بہت مہتپون ہے کہ سترے ہزار کروڑ روپے ہم سیچائی کے لیے دے رہے ہیں سیچائی کے لیے میں نے دیکھا بجٹ اٹے گلانس میں تو کیونکہ ارتشاستر کا ویدیار تھی رہا ہوں ایک ایک انچ بجٹ کی جانتا ہوں ایک ہزار چنون کروڑ ہے جس میں چالیس پرتشت بار پرابندن کے لیے تو سرکار اس طرح سے سنسد میں جھوٹ بول دیتے بڑی ویڈم بنا کی بات ہے ابھی آپ نے سنا سومپال جی کو اور آپ نے خود بھی مانا کہ حالات خراب ہیں سوخے سے اس میں کوئی عتی شوکتی نہیں ہے کوئی بڑھا چڑھا کر کے نہیں بتایا جا رہا ہے بلکہ حالات بد سے بتر ہی ہیں اور پینے کے پانی تک کے لیے ٹرین چلانی پڑ رہی ہے ایسے میں آپ چونکہ کرشی لاغتائیو کی اجھکش رہے ہیں دیش کے جانے مانے کرشی ویڈیانک ہیں آپ کی نظر میں اس سمسیا کا ندان کیا ہے سوخے کو ایڈریس کیسے کرے ہیں ایک تو جیسے ایمیڈیٹلی رہت تو دینا ہی پڑے گا رہت کے بنا تو کوئی چلتا ہی نہیں اور اس کے لیے تو منرے گا جیسی یوجنا ہی چلانے ہی پڑے گا منرے گا بھی ہے اوپر سے ایسے بھی جیسے جو بھی آپ ڈیجیسٹر ریلیف کے روپ میں دینا چاہتے ہیں سرکار سنٹرل گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹ وہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا چونکہ ان کو بچانا ہے پانی جہاں سے بھی لانا ہے آسمان سے پتال سے پانی تو ان کو پہنچانے پڑے گا چونکہ اگر آپ جینا رکھنا چاہتے ہیں ان کو لیکن لانٹر پولیسی کی بات جیسے ہمیں پلج نے کہا وہ بہت کریٹیکل ہے چونکہ ہر دم ابھی جیسے اگلا سالہ اگر نورمال ہو گیا تو لوگ پھر بھول جاتے کہ کچھ اس کی بھی جور رہا تھا آگے کچھ کرنے کی اس میں دکھات آتی ہے تو اس کے لیے ابھی جیسے گورنمنٹ نے کیا کیا ایک اگریکلچر انسورنس پولیسی جب جس کی سمپال جی نہیں شروع گیا تا اس ٹائم مجھے یاد ہے اور ابھی دھرے دھرے ایمپرومنٹ ہوتے ہوتے کافی ایمپرومنٹ بھی ہو آپ گلت کہہ رہے ایمپرومنٹ نہیں ہوا ہے جو پولیسی ہم نے آپ نے بنائی تھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا نہیں آپ ستھ پرسطوط کری آپ گلت بھار رہے ہیں وہ ایمپرومنٹ کا تو سوال ہی نہیں اس پولیسی کو ہاتھ نہیں لگایا ٹھیک بات بتائیے نا ایک خیر اس کو بحث میں ابھی دے جاؤں گا سب میں بتاؤں گا کہ جو کہ ایمپرومنٹ اس لیے ہے کہ اگر دیکھیں تو پہلے 20-30% اس پر فرسٹ ٹریک میں اس لائس کو اسٹیمیٹ کر کے کہ اسے فرسٹ ٹریک میں پیمنٹ کیا جائے فارمرس کو اس کا بھی پرابدن ہے اسی طرح سے لوکالائز جو ڈیمیج یوگارہ ہوتے تھے سوئنگ نہیں ہوا تو سوئنگ نہیں ہوا تو سوئنگ اس کے لیے بھی پرابدن ہے اگر کراپ ہرویسٹ ہونے کے بعد جمین میں ہی رہ گئی 15 دن تک اور بولے پڑ گئی کچھ ہو گیا کئی معاملہ میں ایمپرومنٹ تو ہے اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں ہے قرمان علی صاحب یہ بات بھٹک نہیں ہے آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ سوکھے کا علاج کیا ہو یہ کر رہے ہیں جب سوکھے کا علاج اس کا علاج دوسری بات ہے ایریگیسن کے لیے بھی جو بھی ہے ایٹلیسٹ مودی جی یہ تو کہتے ہیں کہ بوند بوند پانی کو کنجرب کرو کہتے ہیں پانی چلا جائے گا اسٹیوال کرو نئی ٹیکنالوجی لاؤ یہ بات ہے دوسری بات ہے کہ رین وٹا ہارویسٹنگ کی بات ہو کرتے ہیں چیک ڈیمز کی بات کرتے ہیں چلیے یہ تات کالک کو پائے آپ کی نظر میں ہے ایریگیسن پروجیکٹس کو کمپیٹ ایمیڈیٹلی کیسے کیا جائے اس کی بات کرتے ہیں اس کے لیے پرافدھان پرافدھان کیسے ہے کیسے اس کو ایڈمیسٹریٹوی ایمپلیمنٹ کیا جائے اس پر دھان دینے کے جو اربین جی آپ کی نظر میں اس سمسیہ کا کیا تات کالک سمادھان ہے اور دیر کالک دیکھیں سومپال جی نے جو کہا اس پر بہت لانگ ٹرم بہت ہی ٹھوس ایک نیدی بنانے کی یہ رو تھے جس میں کسان کو بچانے سے لے کر کے پانی کو بچانے تک جو ہے گراؤنڈ وارٹر کو اس سمیں ہندوستان جو ہے ایک ایسا دیس بن گیا جہاں گراؤنڈ وارٹر کا سب سے زیادہ جو ہے برے طریقے سے جو ہے اس کا دوہن ہو رہا ہے اور یہ خاص طور پر ان علاقوں میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے جو گرین ریولیوشن والے علاقے ہیں اور ان جگہوں پر جہاں بالکل حالت ہی خراب ہے ان کی بات نہیں تو مجھے لگتا کہ ایک بہت ٹھوس رنید بنانے کی جیرورت ہے اور اس میں ایسے نہیں آپ ڈریپ ویری گیسان یا باقی اور آدمک سازنوں کی بات کر رہے ہیں اس کے لئے کسان کو جو چھوٹا اور مجھولا کسان جو کی پچاسی فیز دی ہے وہ خریدنے کی سیتی میں نہیں ہے تو اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ کم پانی میں وہ اچھی کھیتی کر سکے تو اس کے لئے آپ کو پوری کی پوری سبسیڈی نہیں اس کو پوری کی پوری مسینڈی دینی پڑے گی اور بہت سارا رہت دینے گیروت ہوگی تو مجھے لگتا کہ ایک ٹھوس پیا پک رن نید بنائے اور جو جو بٹائی پہ جو کسانی کر رہا ہے یعنی میرے جمین پر اگر کوئی ہے اس کا کیسے چھت پورتی ہو اس کے بارے میں سچمچ ایک ٹھوس نیدی بنانے کی جروعات ہے انیتہ وہ تو مر جائے گا حنوپم جی آپ سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑ رہے ہیں اور سرکار سے چاہتے ہیں جواب لیکن کوئی وکلپ آپ کے پاس بھی ہے سوخے کے نیدان کا جی دیکھئے جو سنگ شیپ میں ہم ایمیڈیئٹ کے اگر بات کریں تو ایمیڈیئٹ تو منرے گا جیسے قانون ہی علاج ہے ایمیڈیئٹ خاصی سرکشہ قانون جو ہے اس کا کریانوین علاج ہے اور جیسے مہاراش کی بات ہوگی مہاراش میں پانی کو لے کر کافی ہاہکار مچا ہوا ہے تو وہاں جس طرح کسے شگر کین ہے پانی کا انڈسٹری کی طرف اس کو ریگولیٹ کرنے کی یہ باتیں ساری ہم نے چار پانچ مہینے پہلے مہاراش سرکار یہ تو پینے کے پانی کے لیے ہو سکتی ہے لیکن کرشی کے لیے جو سچائی کے لیے جی جو لانگ ترم اس کا علاج ہے اس کو کسان کو دراصل بچانے کی ضرورت ہے کھیتی باڑی کو بچانے کی ضرورت ہے اور ساری باتوں کا جو سار ہے وہ یہ نکلے گا کہ اگر کھیتی باڑی نقصان دائک ہوگا اگر کھیتی فائدہ مند نہیں ہوگی تو کھیتی باڑی ختم ہو جائے گی نشٹ ہو جائے گی تو ہمیں کسی طریقے سے کسانوں کے لیے نیونتم آئے سرکشہ کا قانون بنانا پڑے گا اس کے کئی سارے پیرامیٹر ہو سکتے ہیں ابھی تو فصل بیما آ گیا ہے فصل بیما تو بس ایک چیز ہے اور فصل بیما میں کیا کیا کھامیاں اس کو سونپال شاہ بہت اچھے سے سمجھا دیں گے لیکن جو نیونتم آئے سرکشہ قانون جس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں صرف بیما ایک کمپوننٹ ہو سکتا ہے اس کا نیونتم سمرتن مولے لون معافضہ کئی ایسے کمپوننٹس ہے جس کو ملا کر سرکار کو ایک اوورال ایک ایسا پیکج بنانے کی ضرورت ہے جس سے یہ انشور ہو سکے کہ کسی بھی حال میں کھیتی باڑی کرنے والے کسان کو نقصان نہیں ہوگا اگر یہ جب تک نہیں ہوگا ہمارے دیش میں تب تک کوئی بھی کسان نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا کسان بنے چاہے اس کے پاس کتنا بھی زمین ہو اور جب تک یہ نہیں ہو سکتا تب تک کھیتی باڑی سوپال جی میں آپ پاس بہت وقت کی کمی ہے بہت سنگشیب میں آپ کی انتم ٹپنی کہ اس سمسیہ کے نیدان کے لیے آپ کی پاس اور کیا مشورہ ہے کیول ایک مشورہ ہے سوکھا کہتے ہیں پانی کے ابحاو کو اور پانی کا ابحاو سماپت ہو سکتا ہے پانی کو سنجو کر اور اس کا بہتر اپیوگ کر کے اور اس کے لیے بات کرنے سے بوند بوند سینچائی کے پردان منتری جی کے کہنے سے نہر نہیں چل جائے گی نہر بنانے کے لیے تالاب بنانے کے لیے کوا کھوڑنے کے لیے ورشہ کے جل کا سندھارن اور سنچے کرنے کے لیے اس کا سمجھ ہی تو پیوگ کرنے کے لیے قریب چھے سے سات لاکھ کروڑ روپے کی راشی کی آفشکتہ ہے اور اس کے لیے ایک دس سالہ یوجنا بنے کم سے کم پچھلے دس ورش سے تو لگاتا ہے یہ بات میں ہر ایک منچ پر آپ کے ٹی وی سائٹ سب جگہیں ریپیٹ کر رہا ہوں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے جب تک یہ دیر کالین یوجنا ایسی نہیں بنے گی آپ میرے پاس بیٹھ جائیے میں لکھ کر آپ کو سنکھیا دے سکتا ہوں کہ اتنا پانی اپلب دیا اتنا پیسہ لگے گا اسی اس ویدہ سے یہ سیچائی کی ویوستہ ہوگی تو پچاسی سے نبی پرتیشت کھیتی کے لیے سوکھے سے اس کو ڈراؤٹ پروفنگ کیا جا سکتا ہے یہ میرا ٹھوست ہو جا ہوئی بہت بہت شکریہ سنپال شاسری جی انوپم جی عبدالحف صاحب اور عربی جی ہمیں ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے حالات کافی خراب ہیں دیش میں سوکھے کی استیتی بھیاوے بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اس معاملے کی سنوائی چل رہی ہے دیکھنا ہوگا کہ آگے آنے والے دنوں میں سرکار سنوائی کے اس تحت سپریم کورٹ کے ان نردیشوں کے تحت کیا اور قدم اٹھاتی ہے پردھان منطری جی نے اس معاملے کو لے کر کہ ایک آپات بیٹھک ضرور کی ہے لیکن اس کا کتنا اثر ہوگا زمین تک پہنچنے پہ ستہ تک پہنچنے میں یہ دیکھنے والی بات ہوگی فلال دیش دیش انتر میں میرے ساتھ اتنا ہی نمسکار